بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب تیسری جماعت کی کروانے اردو کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید جی بچوں آج ہمارا کروانے اردو کا لیکچر نمبر 30 ہے سب سے پہلے اپنی کروانے اردو کی جو کتاب ہے وہ نکال لیں اور صفحہ نمبر 94 نکال لیں آج جو ہم پڑھیں گے وہ ایک نظم ہے بچوں میں گر پرندہ ہوتا سب سے پہلے آج کی تاریخ آج ہے 17 جولائی 2020 پڑھائی اور دن ہے آج جمعہ کا چلیں بچوں نظم پڑھنا شروع کرتے ہیں میں گر پرندہ ہوتا ہر سو ہوا میں اڑتا نیلی فضاء میں اڑتا میں تہرتا فضاء میں میں کھیلتا ہوا میں کیا کیا مزے اڑاتا پھولوں سے دل لگاتا ہر سمت آتا جاتا نغم خوشی کے گاتا میں گر پرندہ ہوتا ستہ زمین سچن کے دانے کھاتا میں دانے دن کے دل میں امنگ لے کر دلکش ترنگ لے کر کوسار میں چمن میں جنگل میں کوہ بن میں ہر سمت غل مچاتا اڑتا زکند لگاتا میں گر پرندہ ہوتا خوش ہو کے جھومتا میں ہر سمت گھومتا میں اڑتا ادھر ادھر میں جاتا نگر نگر میں نگریب نئی بساتا ایک آشیاں بناتا تنکوں سے میں سجاتا شاخوں پچے چاہاتا میں گر پرندہ ہوتا جی بچو یہ نظم ہے ٹھیک ہے جو کہ اباس ال عظم نے لکی ہے جنہوں نے وہ ایک خواہش ظاہر کی ہے کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا اگر تو پھر میں کیا کرتا ہر سمت ہوا میں اڑتا پھرتا ٹھیک ہے فضاء یعنی کہ ہوا میں ٹھیک ہے ہر سمت اڑتا پھولوں سے دل لگاتا سطح زمین سے دانے دن کے چنگتا ٹھیک ہے چنگے کھا لیتا دل میں امانگ لے کر یعنی کہ خواہش لے کر ٹھیک ہے کوہ بن بن کہا جاتا ہے بچو جنگل کو ٹھیک ہے ہر سمت یعنی کہ ہر طرف غل مچاتا شور مچاتا اڑتا زکند لگاتا ہے زکند کہا جاتا ہے بچو چھلانگ لگانے کو ٹھیک ہے نگری نئی بساتا نگری کہا جاتا ہے دنیا کو یا ایک بستی کو ٹھیک ہے تنکوں سے میں سجاتا ہے شاخوں پہ چہ چہانا ایک آشیاں بناتا یعنی آشیاں گھر کو کہا جاتا ہے تنکوں سجاتا یعنی کہ جیسے پرندے جو ہیں وہ تنکوں سے اپنا گھر بناتے ہیں یہ خواہش ظاہر کر رہا ہے ٹھیک ہے شاعر جو ہے یہ ہمارے سبق کی آج پڑھائی تھی جو کہ نظم تھا میں گھر پرندہ ہوتا اب صفحہ نمبر چھانوے دیکھیں اس پہ ہمارے پاس مشکل الفاظ اور ان کے معنی ٹھیک ہے جو کہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں بچو کاپی پر آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ درمیان ہاشیاں لگائیں گے اوپر آج کی تاریخ لکھیں گے جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہے جب ہم نے پڑھائی کی کہ آج سترہ جول آئی ہے ٹھیک ہے دن ہے جمعہ کا سب سے پہلا ہے امانگ خواہش ترنگ امانگ یا جوج غل شور کوہسار بہت سارے پہاڑ زکن چلانگ کوہ پہاڑ آشیاں گھر نگری بستی یا شہر اور بن جنگل جی بچو یہ ہمارے نئے الفاظ کے معنی تھے ٹھیک ہے مشکل الفاظ اور ساتھ میں ان کے معنی تھے جو کہ آپ نے اپنی کاپی پر بہت خوشخط لکھنے ہیں ہمارے آج کے لیکچر میں یہی کام تھا بچو جس میں ہم نے نظم گر میں پرندہ ہوتا کی پڑھائی کی اور ساتھ میں الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اپنی کاپی پر لکھے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور کام کو بہت خوشخط کر کے لکھئے گا دھیر ساری دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ